اروند کے اجریوال نے بھری عدالت ملیا اینڈیا کے کس سانست کنا شراب کانڈ سے کیسا کنیکشن دلی شراب گھوٹالا کیس میں فسد دلی کے سیم اروند کے اجریوال کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں اسی بیچ اروند کے اجریوال کو ایک بڑا جھٹکا بھی لگا ہے ہوا یہ کہ دلی شراب گھوٹالا کیس میں اروند کے اجریوال نے ریگلر زمانت کی مانگ کی جس پر راؤز ایونیو کوٹ نے بودوار کو سنوائی بھی کی اس دوران اروند کے اجریوال اور ایڈی نے اپنی اپنی دلیلیں رکھی اروند کے اجریوال اب اپنا پکش رکھی رہے تھے تب ایک ایسے شخص کا نام سامنے آیا جو ابھی موجودہ سانست ہے اروند کے اجریوال نے دلی شراب کانڈ میں بھری عدالت میں جس شخص کا نام لیا وہ شخص ہے منگوٹا ریڈی لوگ سبت چناب دوہزار چوبیس میں منگوٹا ریڈی ٹی ڈی پی کے ٹکٹ پر چناب لڑکا سنسد میں پہنچے ہیں چندربابو نائیڈو کی ٹی ڈی پی ابھی اینڈ اے کا حصہ ہے دراصل جب اروند کے اجریوال عدالت سے ایڈی کی شکایت کر رہے تھے تب ہی منگوٹا ریڈی کا ذکر کیا اروند کے اجریوال کے اور سے پیش وکیل وکرم چودری نے عدالت سے کہا منگوٹا ریڈی نے اپنے بیان میں کہا کہ دلی شراب نیتی کے سلسلے میں مجھ سے نہیں ملے بعد میں انہوں نے میرے بارے میں الٹا بیان دیا پھر ان کے بیٹے کو انترم زمانت مل گئی بعد میں انہیں مافی بھی مل گئی اس کے بعد میں منگوٹا ریڈی ٹی ڈی پی کے ٹکٹ پر چناب لڑتے ہیں اور اب ستر اوٹ اینڈ اے گھڑ بندن کا حصہ ہے اس سے پہلے اربیند کیجریوال نے راگب منگوٹا کا ذکر بھی کیا تھا راگب منگوٹا منگوٹا ریڈی کے پیٹھے ہیں بتا دیں آپ کو عدالت میں اربیند کیجریوال نے سرط ریڈی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے آگے کہا کہ انہیں پیٹ درد کے ادھار پر بھی زمانت دی گئی ہے یہ ازادی کا سوہدہ کیوں اربیند کیجریوال کے وکیل نے کہا کہ سرط ریڈی کے کمتنی نے سترون پارٹی کے لیے پچاس کروڑ کا چناوی بان کھریدا اربیند کیجریوال کے وکیل نے کہا اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے سو کروڑ ساؤت گروپ سے آئے جانچے ہمیشہ جاری رہتی ہیں وہ انانتکال کے لیے ہوتی ہیں آروپی مر جاتے ہیں نیادیش بدل جاتے ہیں ادھیکاری ستھانتریت ہو جاتے ہیں لیکن جانچے جاری رہتی ہیں اور جاری رہتی ہیں اس کے ساتھ اربیند کیجریوال نے عدالت کے سامنے کہا کہ ایڈی کا کہنا ہے کہ ویجن آئر ایک منطری کو آونٹت آواز میں رہ رہے تھے اس لیے ان کی مجب تک پہنچتی میرا گھر نزدیک تھا ایل جی کا گھر میرے گھر سے زیادہ نزدیک تھا سوال یہ ہے جو معاملہ دیڑ سال تک چل رہا تھا اس معاملے میں ایک موجودہ سی ایم کی گرفتاری کو کوٹ کیسے دیکھے گا کوٹ کو دیکھنا چاہیے کہ گرفتاری تب ہوئی جب چناپ کی گھوشنا ہوئی کرپا ان ثبوتوں کو بھی دھیان میں رکھیں جو میرے خلاف ہیں موکر نے کہا کہ کہ ایڈیوال بھی کئی بیماری سے پیڑتا ہے لیکن یہ صاف ہے کہ اروند کے ایڈیوال کی شراب گھوٹارا معاملے میں پریشانی کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اس خبر میں بسطہ ہی اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے ورن ڈیہنڈی کے ساتھ